چوروں کا ٹھولا جتنی پلاننگ کر لے میں تیار ہوں وزیراعظم عمران خان کا مخالفین کو چیلنج ایک بار پھر این آر او نہ دینے کا اعلان کہا وہ جب تک زندہ ہیں این آر او نہیں دیں گے جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آ جاتا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا چین نے چار سو پچاس وزراء کو جیلوں میں ڈالا یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا این آر او مانگتا ہے کپتان جب میچ کھلتا ہے تو مخالف ٹیم کی ہر حکمت عملی پر نظر رکھتا ہے عالمیوں میں نسوان کے موقع پر فاطمہ جنہ یونیوریسٹی میں تقریب سے خطاب چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کچھ دیر بعد عوامی مارچ رواد سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم کو چوبیس گھنٹے میں اسمبلیاں توڑنے کا الٹی میٹم ڈی چوک جانے کے لیے جیال پرجوش گزشتہ روز گجر خان میں خطاب کے دوران عوام کی تکالیف کا ذکر کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آبدیدہ ہو گئے تھے گوونر سن امران اسماعیل اور فواد چودری کی علیم خان سے ملاقات گوونر سن نے علیم خان کو وزیراعظم کا پیغام پہنچایا ملاقات میں علیم خان کو منانے کی ایک بار پھر کوشش گوونر امران اسماعیل کہتے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین پارٹی کا اساسہ ہیں آج بھی خان صاحب کے دل میں دونوں کی بہت عزت ہے تھوڑی ناراضی ہو جاتی ہے معاملات حل کر لیں گے ترین گروپ کے رہنماؤں کا موجودہ سیاسی صورتحال پر جہانگیر ترین سے مشاورت کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے اہم رہنماؤں اصاق خاکوانی اور آن چودری جہانگیر خان ترین سے ملاقات کے لیے لندن جائیں گے آن چودری کا کہنا ہے کہ علیم خان بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کے لیے لندن جا رہے ہیں پنجاب کے بعد وفاق میں بھی سردار عثمان بزدار کی تبدیلی کی گونج ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر پرویس خٹک، آسد عمر اور گورنر پنجاب اور گورنر سن سمیت کئی اہم وزرہ عثمان بزدار کی تبدیلی کے حامی اہم سینئر وزرہ نے بزدار کو تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا حکومتی ارکان کے اپوزیشن سے رابطے وزیر عظم عمران خان کو مبینہ طور پر اٹھائیس ارکان کی فہرست پیش ذرائع کے مطابق ایک سبل اداری کی جانب سے بھیجوائی گئی فہرست میں شامل تمام ارکان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے فہرست میں ابتحادی جماعتوں کے ارکان کا ذکر نہیں وزیر عظم کا موجودہ صورتحال میں سینئر پارٹی قیادت سے پھر مشاورت کا فیصلہ سینئر پارٹی قائدین کو آج وزیر عظم ہاؤس بلا لیا نون لیگ کی پارلمانی پارٹی نے تمام ارکان قوم اسمبلی کو اسلام آباد سے بہر جانے سے منع کر دیا ارکان کو بتایا گیا کہ وزیر عظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جلد پیش ہوگی تمام میمبران اجلاس میں شرکت لازمی بنائیں اجلاس سے نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ حمایتی انکرز اور تجزیہ کاروں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ امران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی مغربی سازش کی جا رہی ہے یہ وہ وزیر عظم ہے جس نے سی پیک کو مکمل طور پر روک دیا آئی ایم ایف کے ساتھ عوام دشمن مہائدے پر عمل درامت کیا مقبوضہ کشمیر کے الہاق کے وقت بھارت کے خلاف آواز تک نہیں اٹھائی قرض لینے کے چکر میں ہماری خود مختاری پر سمجھوتا کیا غیر ملکی طاقتیں ناکام وزیر عظم پر کیوں وقت ضائع کریں گی جس کی مدت ختم ہونے والی ہے وفاقی وزیر فباد چودری کہتے ہیں مولانا فضل رحمان کے سینیٹر کامران مرتزہ نے سینیٹ میں وزیر عظم کے یورپین ممالک کے خلاف بیان دینے پر بحث کرنے کی تحریک جمع کرا دی اندازہ لگائیں ان جماعتوں کی سوچ اور حیثیت کیا ہے اتنے چھوٹے لوگ ملک کے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں کہ کوفت ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم سے پہلے منال ریسٹورانٹ سیل کیسے کیا گیا وائیڈ لائف بورٹ تو فریق ہی نہیں تھا پھر سیل کرنے میں پھرتی کیوں دکھائی کیا یہ بادشاہت ہے کہ شہنشاہ نے فرمان جاری کیا اور دستخط سے پہلے ہی عمل ہو گیا باقی ریسٹورانٹ کو نوٹس دیئے تو منال کو کیوں نہیں سپریم کورٹ کا منال ریسٹورانٹ سیل کرنے کے خلاف گیز کی سمات کے دوران ریمارکس کہا سی ڈی اے اور منال کے تنازع کا فیصلہ متعلقہ سیول کورٹ ہی کرے گی یوکرین سے جیو نیوز کی خصوصی کورٹ جاری پی آئی اے کا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ یوکرین میں پھسے پاکستانیوں کو لینے کے لیے لاہور سے پولینڈ کے دارالحکومت وارسو اور روانہ ترجمان پی آئی اے کے مطابق تیارہ تین سو سے زائد پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس آئے گا اور پنڈی ٹیسٹ کا آخری دن آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی دوسری ایننگز جاری آسٹریلیا کی ٹیم پہلے ایننگز میں چار سو انسٹھ رنس پر آؤٹ ہو گئی تھی